میڈیا سرٹیفیکیشن اینڈ مونیٹرنگ کمیٹی میڈیا پرمانن ایوام انوویکشن سمیتی ڈسکلیمر یہ ٹریننگ مٹیریل کیول الیکشن آفیشلز کی ٹریننگ کے لیے ہے اسے بھارت نروہ چانائیوں کی گائی لینڈ کے روپ میں مانے نہ کیا جاوے کسی بھی طرح کی شنسے کیستیتی میں بھارت نروہ چانائیوں کی گائی لینڈ رولز لاؤس کو ہی مانے کیا جاوے لرننگ آؤٹکمز اس ایجوکیشن ویڈیو کو پڑھنے کے بعد پارٹیسپینڈ آرنیبل سپریم کورٹ کے آرڈر جو کی پری سرٹیفیکیشن اور پولیٹیکل ایفٹائیمنٹ سے سمبندیت ہے کو انٹرپٹیٹ کر سکیں گے وہ میڈیا سرٹیفیکیشن اور مونیٹرنگ کمیٹی کے کمپوزیشن اور رولز اور ڈیوٹیز کو ایکسپلین کر سکیں گے وہ یہ بھی جان سکیں گے کہ الیکٹرونک میڈیا اور ای نیوز پیپر میں پولیٹیکل ایفٹائیمنٹ کے پری سرٹیفیکیشن کیوں کرنا آوشک ہے ساتھی پول ڈے اور ون ڈے پرائیوٹو پول ڈے کے لیے پرنٹ میڈیا میں کوئی پولیٹیکل ایفٹائیمنٹ نکالنا ہے تو اس کے لیے آئیوگ کی گائیلائن کیا ہے وہ یہ بھی جان سکیں گے کہ آئیوگ نے ایم سی ایم سی کمیٹی کے بارے میں کیا گائیلائنز فریم کی ہیں ساتھی وہ ایم سی ایم سی سے سمجھ دیت ڈیفرین رپورٹنگ فارمیٹس کو بھی سمجھ سکیں گے اونیبل سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر ڈیٹڈ 13 اپریل 2004 پہ کہا ہے کہ کسی بھی کوئیلائی آپریٹر کو ایسے کسی بھی وگیاپن کو پرسائد کرنے سے پرتیبندیت کیا جائے گا جو نردھارت پروگرام کورٹ اور وگیاپن کورٹ کے انوروپ نہ ہو کیول سیوہ میں کیا جانے والا کوئی بھی وگیاپن دیش کے قانونوں کا نوروپ ڈیزائن کیا جانا چاہیے اور سبسکرائبرز کے نیتکتہ شالینتہ اور دھارمک سمجھ دن شیلتہ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے ایسے کسی ویفٹائیمنٹ کا نومتی نہیں دی جائے گی جو نسل جاتی رنگ آدھی کو پہنس کرتا ہو اور بھارت کے سمجھ دن کے پرادانوں کے ورد ہو اونیبل سپریم کورٹ کے اس ورڈر کے بعد بھارت نرواشان آئیو نے کلاریفائی کیا کہ مانینی اچھتم نیالینے راجنیتک دل یا ابھیرتی کے علاوہ کسی آنے ویقتی کے وگیاپنوں پر وشیش روپ سے روک نہیں لگائی ہے حالانکہ ایسے ویقتی کسی راجنیتک دل یا ابھیرتی کے لاب یا ہانی کے لئے وگیاپن نہیں دے سکتے الیکٹرونک میڈیا میں آنے والا کوئی بھی پولٹیکل ایفٹائیمنٹ پری سرٹیفائی ہونا آوشک ہے پرنٹ میڈیا کے لئے یہ آوشک نہیں ہے لیکن پرنٹ میڈیا میں یادی کوئی پولٹیکل ایفٹائیمنٹ آنا ہوئے on the day of pole یا نرواشان دیواز سے ایک دیواز پہلے تو اس کا پری سرٹیفیکیشن کرانا ہوتا ہے جس سے آگے ایکسپرین کیا گیا ہے الیکٹرونک میڈیا سے مطلب ہے کوئی بھی ایفٹائیمنٹ یا وگیاپن جو کی ٹی وی چینل میں ہو کیبل نیٹ ورک میں ہو ریڈیو پرائیویٹ ایف ایم چینل میں ہو سنیما ہال میں دکھائے جا رہا ہو شوشل میڈیا ورچول کیمپین کے لئے ہو کوئی بھی آوڈیو ویزویل ڈسپلے ہو جس میں کی پولٹیکل ایفٹائیمنٹ ہو کیمپین مٹیریل ہو جو کی پبلک پلیس میں دیا جا رہا ہو بلک ایس ایم ایس وائس میسیج ای نیوز پیپر میں کوئی بھی ایفٹائیمنٹ یا پرنٹ میڈیا میں کوئی بھی ایفٹائیمنٹ جو کی پولڈے یا پری پولڈے میں پبلش ہونا ہو تو ان ساتھ ایفٹائیمنٹ کے لئے پری سیٹیفیکشن کرانا آوشک ہوگا پری سیٹیفیکشن آن پرنٹ میڈیا سامانتہ بھارت نروہ چانائیو راجنطق دلوں اب بھارتیوں سنگتھن کو نردش دیتے ہو ایک پتر جاری کرتا ہے کہ ماتدان کی دیوست اور ماتدان سے ایک دیوست پور پرنٹ میڈیا میں کوئی وگیا پر پرکاشت نہیں کریں گے جب تک کہ انتروہستو راج یا جلا اس طریقے ایم سی ایم سی کمیٹی دوارہ پری سیٹیفائیڈ نہ ہو ڈسٹرک لیول ایم سی ایم سی کمیٹی کا فارمیشن اس پرکار ہے جلا نرواشا ندھی کاری اس کے چیئرمین ہوتے ہیں اب اس کے صدس ہوں گے ای آرو نوٹ بلو دا رینک آف ایس ڈی ایم انفارمیشن ان بروڈکارٹنگ منسٹری گورمنٹ آف ہنڈیا کے کوئی آفیشل انڈیپینڈنس سیٹیزن یا جنرلس ڈی پی آرو ایڈسٹک انفارمیشن آفیسر اور شوشل میڈیا ایکسپرٹ پری سیٹیفیکیشن کے لیے جو میمبرز رہیں گے وہ ہیں ڈسٹرک الیکشن آفیسر یا ای آرو نوٹ بلو دا رینک آف ایس ڈی ایم اور شوشل میڈیا ایکسپرٹ اس کے علاوہ پیڈ نیوز کیسز کے لیے پوری کمیٹی ہی ڈیسیزن لے گی فنکشن آف ایم سی ایم سی الیکٹرونگ میڈیا شوشل میڈیا سہت میں راجین تک ویگیاپن کا پور پرماری کرن کرنا پیڈ نیوز ماملوں پر نگرانی ایوام کارواہی کرنا نرواشن پکریہ کے دوران میڈیا اور لنگن ماملوں کی نگرانی کرنا ڈیوٹی سوف ڈسٹرک لیول ایم سی ایم سی سمبتت سنسدی نرواشن چھتر ویدان سوا نرواشن چھتر سے نرواشن لڑنے والے کسی ویقتی یہ ابھیرتی دوارہ الیکٹرونگ میڈیا پر جاری کیے جانے والے پرستاوت راجین تک ویگیاپن کے پرماری کرن کے لیے آویدن پر ویچار کرنا الیکٹرونگ میڈیا میں راجین تک ویگیاپنوں پر نگرانی رکھنا ہے کہ پرسارن ایم سی ایم سی کے پرماری کرن کے بعد ہی کیا گیا ہو ایم سی ایم سی کو سبھی میڈیا میں راجین تک ویگیاپنوں کی نگرانی کرنی چاہیے وشی شروع سے ابھیرتیوں سے سمبندت پرتیکش یا گپت بھکتان ویاد نگرانی کے درشتی کون سے یا دی پرنٹ میڈیا میں کوئی ویگیاپن کینڈیڈیٹ کی سہمتی یا جانکاری سے پرکاشت کیا گیا ہے تو اس کی نگرانی کرنا ایسی ستیتی میں اسے ابھیرتی کے نرواشاں ویہ میں شامل کیا جائے گا حالانکہ یا دی ویگیاپن ابھیرتی کی انومتی کے بغیر ہے تو آئی پی سی کے سیکشنر 171H کو لنگن کے لیے پرکاشت کے خلاف مقدمہ چلانے کی کارواہی کی جاوے گی یہ جانچنا کہ کیا پرکاشت کو مدرک کے نام وپتے کسی ہوئی نرواشاں پمپلیٹ پوسٹر ہینڈبل اور آنے دستا ویجوں پر ہیں جیسا کی رپی اکٹ 1951 کے سیکشن 127A کے تحت آوشک ہے نردارت پراروپ میں پرتی ایک کینڈیڈیٹ کے سممند میں ایکاونٹنگ ٹیم کو ڈیلی رپورٹ پرستوط کرنا جس کی پرتی ریٹیننگ آفیسر اور ایکسپنڈیچ اور اوبزارور کو بھی دی جاوے گی ایم سی ایم سی پیڈ نیوز کے سندگد معاملے کے لیے پرنٹ اور الیکٹرونگ میڈیا کی جانچ کریں گے یا ابحرطیوں کو ان کے ویہ لیکھا میں ڈی آئی پی آئی دروں کے آدھار پر پرکاشت سامگری پر واسطیق ویہ کو شامل کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے لیے ریٹیننگ آفیسر کو سوچت کریں گے ایسے نوٹس کے ایک پرتی ایکسپنڈیچ اور اوبزارور کو بھی دی جاوے گی ایم سی ایم سی کینڈیڈیٹ کے سممند میں سب ہی راجن تک ویگیاپنوں کی نگرانی کرے گی اب بھی حرطیوں کو نوٹس جاری کرنے کے لیے ریٹیننگ آفیسر کو سوچت کرے گی یا دی کینڈیڈیٹ نے واسطیق ویہ کے دستاوی پرسط نہیں کیے ہیں تو ان کے نروازشا ویہ لیکھا میں مانک درکارٹ کے آدھار پر انمانت ویہ کو شامل کیا جاوے گا فارمیشن آف سٹیٹ لیول ایم سی ایم سی کمیٹی ہیڈیڈ بائی ایڈیشنل اور جوائنڈ سی ایو اس کے چیئرمن ایڈیشنل یا جوائنڈ سی ایو ہوتے ہیں صدس میں آفیسر آف دی انڈیان انفارمیشن سرویسز نوٹ بلو دا رینک آف کلاس ون آفیسر ریٹننگ آف آفیسر آف دی پارلیمنٹی کسٹوٹینسی لوکیٹیڈ ان دی سٹیٹ کیپٹل اور شوشل میڈیا ایکسپرٹ یہ کمیٹی الیکٹرونک میڈیا میں راجنتک ویگیاپنوں کا پورف پرمارن کرے گی ماتدان کی دوست اور ماتدان سے ایک دوست پورف پرنٹ میڈیا میں راجنتک ویگیاپنوں کا پورف پرمارن کرن کیا جاوے گا سبھی پنجی کرت راجنتک دل جن کا موکھیال ہے اس راج کے اندر شاہ سے پردیش میں ہیں سبھی سنگھ تھن یا ویکتیوں کا سمو یا سنگ جن کے پنجی کرت کاریال ہے اس راج یا کے اندر شاہ سے پردیش میں ہوں اس کمیٹی سے اپروچ کر سکتے ہیں ایڈیشنل یا سائنگ سیو کے ادھکستہ والی کمیٹی کے پاس پیڑ نیوز کے معاملوں پر کوئی ادھیکار نہیں ہوگا یعنی یہ ہے کمیٹی پیڑ نیوز کے کیسز کو نہیں دیکھے گی اب پیڑ نیوز کیسز کے لیے اسٹریٹ لیول پر جو ایم سی ایم سی کمیٹی ہے جسے کی اپیلیٹ کمیٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے ممبر اس پرکار ہوں گے اس کے چیئرمن مکھ نرواشن پتادی کاری ہوں گے انس ادس ہوں گے اوبزرور اپوائنٹیڈ بائی دی کمیشن آفیسر آف دی انڈیان رفارمیشن سرویسز انڈیپینڈنس سٹی جانیا جنرلسٹ ایڈیشنل ایجوائنڈ سی او شوشل میڈیا ایکسپٹ انٹر میڈری ایکسپٹ تو بھی کو اپٹیٹ بائی دی کمیٹی اب اسٹریٹ لیول اس کمیٹی کی ڈیوٹیز کیا ہیں ویڈیعپن کے پربادی کرن پر جلا اور اترکت یا سہیوکت سی ایو سمیتیوں دوارہ جو بھی نرنے لیا گیا ہو اس کی اپیل پر وچار کرنا جلا ایم سی ایم سی کے فیصلے کے ورد اپیل پر پیڑن نیوز کے سبھی معاملوں کی جانچ کرنا یا ایسے معاملے جنہیوہ سوتہ سنگیان لے سکتے ہیں ایسے معاملے میں سمبندی ریٹرننگ آفیسر کو کینڈیڈیٹ کو نوٹے جاری کرنے کے لیے نردیش دینا ایم سی ایم سی کمیٹی سے سمبندیت سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ ایم سی ایم سی کمیٹی سے سمبندیت سمست نردیش نا کیول نرواشان کی گھوشنہ کی دنانگ سے اور نرواشان پرکریہ کے پورا ہونے تک کی عوضی کے دوران ہی لاغو ہوتے ہیں بلکہ ایم سی ایم سی کمیٹی ایم سی ایم سی کمیٹی کے فنکشنز اور ایم سی ایم سی سے سمبندیت سمست نردیش ہمیشہ لاغو ہوتے ہیں راجنتک وگیابنوں کا پور پرمارن ورش بھر کی گتیویدی ہے نا کی کیول نرواشان کے دوران کی پری سیٹیفیکیشن ایڈ دی نیشنل لیول نیشنل لیول پر جو کمیٹی پری سیٹیفیکیشن کرے گی اس میں رہیں گے کوئی بھی جو ریجسٹر نیشنل پارٹی ہے جس کا ہیڈکورٹر دلی میں ہے یا کوئی گروپ ایسوشیشن یا پرسنز جن کا ہیڈکورٹر دہلی میں ہو وہ اس کمیٹی کے سمکش آویدن کر سکتے ہیں اس کمیٹی کے چیئرمن جوائنڈ سی او ہوں گے ریٹرننگ آفیس آف دی پارلیمنٹی کانسٹوٹنسی آف دہلی ایک ایکسپرٹ ہوں گے جوکہ منسٹری آف انفرمیشن پروڈکاسٹنگ کیوں ہوں گے اور ایک شوشل میڈیا ایکسپرٹ ہوں گے اسٹیٹ لیول کی جو کمیٹی ہے اس کے سمکش ساری پولٹیکل پارٹی جن کا ہیڈکورٹر اسٹیٹ میں ہے یا کوئی بھی گروپ ایسوشیشن یا پرسنز جن کا ہیڈکورٹر اسٹیٹ میں ہے وہ اسٹیٹ لیول کمیٹی کے سمکش آویدن کر سکتے ہیں اسٹیٹ لیول سمیتی کے چیئرمن ہوتے ہیں ایڈیشنل یا جوائنڈ سی او آر او آف دہ پی سی لوکیٹیڈ ان دہ سٹیٹ کپیٹل منسٹری آف انفرمیشن بروڈکاسٹنگ کا ایک ایک ایکسپرٹ اور ایک شوشل میڈیا ایکسپرٹ پولٹیکل ایفرائمنٹ کی پری سیٹیفیکیشن ہیٹو ایپلیکیشن ایم سی ایم سی کمیٹی کے سمکش دی جاوے گی ایپلیکیشن کے ساتھ پرپوس ایفرائمنٹ کی دو کوپیز ساتھ ہی اٹیسٹڈ ٹرانسکرپٹ بھی رہے گا کمیٹی ایک ریجسٹر میں سارے ایپلیکیشنز کو سیریلی لکھے گی پرپوس ایفرائمنٹ کے سیٹیفیکیشن کے بعد اس کی الیکٹرونک کوپی ریکارڈ میں رکھی جاوے گی ریجسٹر پولیٹیکل پارٹیز اور کنٹسٹن کینڈیڈیٹس پری سیٹیفیکیشن ہیٹو ایپلیکیشن بروڈکاسٹ کے تین دن پہلے دے سکتے ہیں ان ریجسٹر پولیٹیکل پارٹیز اور انیویکتی بروڈکاسٹ کے ساتھ دن پہلے ایپلیکیشن دیں گے ایپلیکیشن میں پروڈکشن کوسٹ آف دی ایفرائمنٹ رہے گا پرپوس ٹیلیکاسٹ کے اپروکسیمیٹ کوسٹ رہے گا ساتھ ہی سٹیٹمنٹ رہے گا کہ ایفرائمنٹ کینڈیڈیٹ کے بینیفٹ کے لیے ہے یعنی کہ پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے ہے یدی ایفرائمنٹ انہی وقتی دوارہ دیا جاتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ رہے گا کہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کینڈیڈیٹ کے فیور میں یا ورد میں نہیں ہے ساتھ میں یہ سٹیٹمنٹ بھی رہے گا کہ سارے بھکتان چیک یا ڈمانڈ رافٹ سے کیے گئے ہیں اپلیکیشن کا فارمیٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سٹیفیکٹ کا فارمیٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایم سی ایم سی کمیٹی یا دی اچت سمجھے تو پورے ایفرائمنٹ کو بینہ کسی موڈیفیکیشن کے پرمیٹ کر سکتی ہے اس کا کچھ بھاگ موڈیفائی کرا سکتی ہے ڈیلیٹ کرا سکتی ہے یا پورے کے پورے ایفرائمنٹ کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے کمیٹی کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایفرائمنٹ اونیبل سپریم کورٹ کے ڈیاریکشنز کی خلاف نہ ہو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کینڈیڈیٹس یا پرسنز پر ایم سی ایم سی کمیٹی کے ڈیسیزنز بائنڈنگ ہوں گے ایم سی ایم سی کمیٹی اپلیکیشن پر آپت ہونے کے دو دن کی اندر اپنا ڈیسیزن اپلیکینٹ کو دے گی پری سیٹیفیکشن کے پہلے کمیٹی کن باتوں پر وچار کرے گی ایسا کوئی وگیاپن پرمارت نہیں کیا جاوے گا جس سے دھرم، نسل، بھاشا، جاتی یا سمودائے، نسل یا بھاشای، چھیتری سموہوں یا کسی ان آدھار پر شطرتہ یا ویمنستہ کو بڑاوہ ملنے کی سمبھاونہ ہو وگیاپن کو اس پرکار ڈیزائن کیا جانا چاہیے کہ وہاں دیش کے قانونوں کے انروپ ہو اور گراہکوں کے نیتکتہ، شالینتہ اور دھرمک سمویدان شیلتہ کو ٹھیس نہ پہنچائے کسی بھی وگیاپن کے انومتی نہیں دی جائے گی جو کسی بھی جاتی، رنگ، پنت اور راشتتہ کا اپہاز کرتا ہو بھارت کے سمویدان کے کسی بھی پراودان کے خلاف ہو اور لوگوں کو اپراد کے لیے اکساتا ہو آویوستہ یا ہنسا کا قارن بنتا ہو یا قانون کا لنگن کرتا ہو یا ہنسا یا کسی بھی روپ میں اشلیلتہ کا مہیمہ منڈن کرتا ہو اس کے اطرق نم لکھت کی بینومتی نہیں دی جا سکتی دوسرے دیشوں کی آلوچنا دھرموں یا سمودائیوں پر حملہ کچھ بھی اشلیل یا اپمانجنگ ہنسا کے لیے اکسانا ایسا کچھ بھی کرنا جس سے نیائے لے کی افماننا ہوتی ہو راشت پتی اور نیائے پالی کا کی ست نشتہ پر آکشیپ کرنا ایسا کچھ بھی جو راشت کی ایکتہ سمپربوتہ اور اکھنڈتہ کو پرواہوت کرنے والا ہو کسی بھی ویکتی کے نام سے کوئی آلوچنا ساتھی کمیٹی کو ایم سی ایم سی کے ویبن پراودانوں کو بھی دھیان رکھنا ہوگا جیسے مندروں، مسجدوں، چرچوں، گرودواروں یا کسی پوجہ استھل، دھاربک پاتھ، پرتیکوں، پوسٹروں، سنگیت آدھی کا نرواشن پرچار میں اپیوگ تو نہیں کیا جا رہا رکشہ کرمیوں کی تصویریں اور رکشہ کرمیوں سے جوڑے سماہروں کی تصویروں کا اپیوگ تو نہیں ہو رہا اندلوں کے نیتاؤں یا کار کرتاؤں کی سارجون انکتیویدیوں سے جوڑے نیجی جیون کے کسی بھی پہلو کی آلوچنا نہیں کی جائے گی آ ستیابت آروپوں یا وکرتیوں کی آدھار پر اندلوں یا ان کے کار کرتاؤں کی کوئی آلوچنا نہیں کی جائے گی پولٹیکل کنٹینٹ آن شوشل میڈیا نیٹورکنگ سائٹس اور ای پیپرز ویب سائٹوں، شوشل میڈیا ویب سائٹوں پر بلوگ یا سیلف ایکاؤنٹ پر پوسٹ اپلوڈ کیے جانے والے سندیشوں ٹپڑیوں، فوٹو، ویڈیو کے روپ میں کسی بھی راجنت ایک سامگری کا پورو پرمارن کی آوششکتہ نہیں ہوگی پرندو کسی بھی سماچار پتر کے ای پیپر میں جاری راجنت ایک ویگیاپنوں کے لیے انیوار روپ سے پورو پرمارن کی آوششکتہ ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں رپ ایکٹ 1951 کا سیکشن 126 کیا کہتا ہے سیکشن 126 کہتا ہے کسی بھی نرواشن چھتر میں متدان کی سماپن کے لیے نردھارل سمیسے 48 گھنٹے پہلے کی عوضی کے دوران ٹیلی ویزن یا اسی طرح کے اپکرن کے مادھیم سے کسی بھی نرواشن سمبندی بات جو نرواشن کے پریڈام کو پرباہویت کر سکتی ہو کا سمپردرشن اور پرچار نہیں کیا جائے گا یدی اس کا لنگن ہوتا ہے تو دوورش کی کاراواز یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں RPX 1951 کا سیکشن 127A کہتا ہے ایک نرواشن ویگیاپن پمپلٹ آدھی کی پرکاشن کے لیے پرکاشن کے نام اور پتیے کے ساتھ ساتھ پرنٹر کا نام اور پتہ بھی لکھنا نیوار ہوگا ایسا کرنے میں وفلتا ہونے پر دو سال تک قید یا دو ہجار اوپیتہ کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں IPC کا سیکشن 171H کہتا ہے نرواشہ لڑنے والی عبیرتی کے پرادھی کار کے بنا ویگیاپن نہیں پرسارت کیا جائے گا اور لنگن ہونے پر پانچ سو روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے کیا MCMC کمیٹی پورے سیٹیفیکٹ کو ڈنائے کر سکتی ہے جی ہاں MCMC کمیٹی پورے سیٹیفیکٹ کو بھی ڈنائے کر سکتی ہے سیٹیفیکیشن آف نیشنل پارٹی ان ریجنل لینگویج یا دھی کوئی راشتے پارٹی یا دلی میں مکھیالے والی راج پارٹی کسی چھیتری بھاشا میں ویگیاپن کا پرماڈی کرن چاہیتی ہے تو آویدن سمبندت راج کی راج استری سمیتی کو پرسطت کرنا ہوگا یدی کسی بھی راشتے دل یا راج دل کا کیندر کاریال ہے جس کا مکھیالے دلی میں ہے ویگیاپن کے ہندی یا انگریجی سنسکرن کے بینا کسی بھی چھیتری بھاشا میں ویگیاپن کا پرماڈی کرن چاہیتا ہے تو اسے شپت پتر دینا ہوگا جس میں لے کیا جاوے گا کہ چھیتری بھاشا سنسکرن ہندی یا انگریجی میں ویگیاپن کا صحیح انواد ہے اور اس میں کسی بھی گلتی کے لیے آویدہ کی جمعیدار ہوں گے ویگیاپن کے پرماڈی کرن پر اس راج کی ایم سی ایم سی دوارہ وچار کیا جانا چاہیے جہاں پارٹی نرواشاں لڑ رہی ہے سمپون بھارت میں سبھی راجیوں اور کینشاہ چی پردیشوں میں پرسارن کے لیے ماننے ہوگا ایسے معاملوں میں آنے راجیوں کی سمیتیوں سے الگ سے پرماڈی کرن کی آواز شکتہ نہیں ہوگی ید پی پارٹیوں کو دلی کی سمیتی سے پرماڈ پتر کی ایک پرتی اس راج کے سی ای او کو جمع کرنی ہوگی جس میں ایسے ویگیاپن پرسارت کرنے کا پرستاؤ ہے سی ای او کاریال ہے کسی بھی راجنے تک دل کے ویگیاپنوں کو ان کے مخیالہ کے استھان کی پرواہ کیے بنا سویکار اور پور پرماڈت کر سکتا ہے بشرتے ان کے پاس لینگویج کمپیٹنسی ہو ایم سی ایم سی کمیٹی سے سمبندت فارمیٹ جس میں ایفٹائیمنٹ کا ڈیٹیل ہوگا آپ اس گھنے پر دیکھ رہے ہیں کنڈیٹی ایفٹائیمنٹ ٹی وی کیول چینل نیوز پیپر اونڈ بائی دی پولٹیکل پارٹیز نرواشن ویہ ویورن انسو جی چار اور چارے کے پرادھونوں کے انسار ایم سی ایم سی راجنے تک دلوں کے سومت والے چینلوں پر پرسارت ہونے والی سامگری پر کڑی نظر رکھے گی تاکہ کنڈیٹ کے راجنے تک ویگیاپنوں کی سامگری کی پہچان کی جا سکے اور سبھی اچھت پرکڑیوں کا پالن کرنے کے بعد انمانت ویہوں کی گرنہ کی جا سکے مانک کی انسار چینل کے ریٹ کارڈ ابھیارتی کے نرواشن ویہ لیکھا میں اچھت روپ سے جوڑے جائیں گے بھلے ہی واسطہ میں چینل یا سماچہ پتر کو کوئی راشی ناگ دی گئی ہو شیڈول فور کا فورمیٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شیڈول فور اے کا فورمیٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لیگل ایکشن اور وائلیشن اور پری سیٹیفیکیشن انسٹرکشنز یدی سروچ نیائے لائے کے تیرہ اپریل دوہجا چار کے آدیشوں کا لنگن ہوتا ہے تو ایسے ان لنگنوں کو ترنت روکنے کے لیے ان لنگن کرتا کو آدیش جاری کیا جا سکتا ہے اس کے سب بھی اپکرین کی جبتی کی جا سکتی ہے کوٹ کے آدیش کی اممانہ کی کاروہی پرارم کی جا سکتی ہے اس ایجوکیشن ویڈیو میں ہم نے ایم سی ایم سی کمیٹی اور اس کے فنکشنز کو سمجھا یدی آپ کے کوئی ڈاؤٹ یا کلیریفیکیشن ہے تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ملکے تھوڑ کانٹیٹ کر سکتے ہیں رولسین ریگولیشن کے دوسرے ویڈیو دیکھنے کے لیے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو آف سیٹ پر ویڈیٹ کریں تھینک یو دھنواد